اسلام علیکم فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ مومنٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ پری ریف لائٹ مومنٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو بڑی ہی امپورٹن ویڈیو ہے یہ سب سے پہلے ہم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دونوں مومنٹس تھیں یہ ویکٹورین ایج میں سٹارٹ ہوئیں اور ویکٹورین نے جب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی تو اس ٹائم یہ دونوں مومنٹس جو تھیں یہ انگلش لٹریچر میں آئیں اور یہ انگلینڈ میں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے ہم آکسفورڈ مومنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں آکسفورڈ مومنٹ اصل میں اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ جو کیتھولک فرقہ تھا کیونکہ کرسچینٹی میں بہت سارے فرقیں ہیں پروٹسٹنیزم پیورٹنیزم کیتھولیزم تو یہ جو کیتھولیزم فرقہ تھا اس کو یہ ریوائیو کرنا چاہتے تھے انگلینڈ کے اندر تو اس کو آکسفورڈ مومنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو آکسفورڈ کے جو پروفیسرز تھے انہوں نے اس مومنٹ کو سٹارٹ کیا تھا جو مشہور نام ہے جان ہینری نیومن کا جان کیبل کا جان کیبل وہ تھے جنہوں نے اس مومنٹ کو سٹارٹ کیا تھا اور جان ہینری نیومن نے بعد میں اس مومنٹ میں حصہ لیا تھا یہ چاہتے یہ ہی تھے کہ جو آکسفورڈ جو کیتھولک ریلیجن ہے جو کہ پروٹسٹنیزم سے پہلے موجود تھا وہ واپس آ جائے انگلینڈ کے اندر ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو پروٹسٹنیزم فرقہ ہے وہ شروع ہوا تھا مارٹن لوتھر کینگ سے اور جب انہوں نے نائنٹی فائیو تھیسز لکھے تھے جو انہوں نے چرچ کے دروازے کی اوپر یہ نائنٹی فائیو تھیسز پن اپ کیے تھے وہ اس ٹائم سے پروٹسٹنیزم فرقہ شروع ہوا تھا پروٹسٹنیزم اصل میں ایک بغاوت تھی کیتھولیزم کے خلاف تو کیتھولیزم کو ہی یہ ریوائیو کرنا چاہتے تھے ویکٹورین ایج میں اور اسی مومنٹ کو آکسفورڈ مومنٹ کہا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف اور وہ ہے پری ریف لائٹ مومنٹ تو پری ریف لائٹ سب سے پہلے نام کو ہم ذرا جان لیتے ہیں پری ریف لائٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی آرٹس تھے جتنے بھی پینٹرز تھے جتنے بھی شاعر تھے یہ چاہتے تھے کہ جو اٹلی میں رافیل پینٹر آئے ہیں تھرٹین یا فورٹین سنچری میں ہم ان سے پہلے کے زمانے کی جو پینٹنگ ہوا کرتی تھی ہم ان کو ریوائیو کریں جو سٹائل تھا اس کو ہم ریوائیو کریں ان کا یہ ماننا تھا کہ جو رافیل گزرے ہیں جو کہ بڑے ہی مشہور پینٹر ہیں اٹلی کے وہ بہت زیادہ آرٹی فیشیل چیزیں لے آئے ہیں پینٹنگ کے اندر تو ہم پری ریف لائٹ کا یہ مطلب کہ ہم رافیل کی زمانے سے پہلے والا جو سٹائل تھا پینٹنگ کے اندر اس کو ہم لانا چاہتے ہیں لٹریچر کے اندر بھی اور آرٹ کے اندر بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ امپورٹنس تھے اپنی پرسنل فیلنگز کو اور اس ٹائم جو سوسائٹی کے اندر جتنی بھی اگلی نیس بہت صورتی موجود تھے یہ سارے اس کے خلاف تھے اور انہوں ان کی ایک میکزین بھی تھی جرم اس کا نام تھا اور اسی جرم میکزین کے اندر ہی یہ اپنے سارے نظریات کو پبلش کیا کرتے تھے اب ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان کا جو مین مقصد تھا یہ نیچر کو سٹیڈی کرتے تھے تاکہ اپنے جو جینین آئیڈیاز ہیں وہ ایک انکنونشنل طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور وہ والا ہم سٹائل اپنائیں جو کہ رافیل کے زمانے سے پہلے کا سٹائل تھا کیونکہ رافیل بہت زیادہ پینٹنگ اور آرٹ کی اندر آرٹیفیشیل چیزیں لے آئے تھے آرٹیفیشیل ایک مصنوعی سٹائل تھا ان کا تو یہ اس سے پہلے کا سٹائل کو کوپی کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر ایک اور بات بھی اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جو پری ریف لائٹ تھے یہ بہت زیادہ انسپائر تھے جان کیٹس سے جان کیٹس کی شاعری کو یہ فالو کیا کرتے تھے اور ڈانٹے گیبریر روسیٹی یہ فاؤنڈنگ فادر تھے اس مومنٹ کے اور ان کی جو بہن ہے کرسٹینہ روسیٹی وہ بھی بڑی مشہور ہیں اسی حوالے سے تو یہ اپنے پرسنل فیلنگز کو زیادہ امپورٹنس دیا کرتے تھے اور جب بھی ان کی آپ پینٹنگ دیں کے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ پینٹنگ کے اندر بہت زیادہ یہ کلرز کا استعمال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اپنی پینٹنگز کو عوام کے سامنے دکھانے کی جہاں تک ہم بات کریں تو تو یہ دو ٹاپک سے کیتھولک مومنٹ جو ریسٹور ہوئی آکسورڈ مومنٹ کی ذریعے اور پری ریف لائٹ مومنٹ موسیقی